اتراخن میں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے انیس تاریخ خریب ہے چناف پرچار جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پرتیاشی بھی چناف پرچار میں پوری طاقت جھونکتے نظر آ رہے ہیں اسی دوران حریدوار سنسد شتر سے پورپ مکہ منتری حریش راوت کے بیٹے کانگریس پرتیاشی ویرندر راوت نے چناف کو لے کر خبر آبی تک سے خاص بات چیت کی خبر آبی تک کے ویورو چیف اتراخن سے راوت شفاتالی نے ان سے بات چیت کی کئی مددوں پر بات چیت ہوئی وہ بات چیت آپ کو سناتے ہیں جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں ایکسکلوزیو انٹریو کے ساتھ مددان کا کیونکہ پہلا چرن اتراخن میں ہونا ہے تو اس وقت سمیں بھی کم بچا ہے اور پرتیاشوں نے چناو پرچار میں پوری طاقت جھوک دی ہے اسی دوران ہماری ملاقات ہوئی ویرندر راوت جی سے کیونکہ حریدوار کی سنسدیے سیٹ سے کانگریس کے پرتیاشی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یو آ چہرہ ہیں اس وقت تو جانیں گے کس طرح کا چناو پرچار چل رہا ہے اور کن مددوں کو لے کر کے وہ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں ویرندر جی خبریں ابھی تک میں سوا گئے تھے آپ کا تنیواد میں خبریں ابھی تک کہ سبھی سروتاؤں کو نمن کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی جو ہیں بدلاو کی جو بیار بہری ہے اس میں کانگریس کا ساتھ دیں گے کانگریس کو ویجائی بنائیں گے اب چناو پرچار دیکھئے اپنے جورو پر ہے اوفان پر ہے سمیں بھی بہت کم بچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے چلتے آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں تو کیا مددے ہیں کن مددوں کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں آپ پچھلے دس ورسوں سے جو سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار یہاں کام کر رہی ہے تو ڈبل انجن کی سرکار بوری طرف فیل ہو چکی ہے چاہے مسئلہ روجگار کا ہو جب کانگریس کی یہاں سرکار تھی تو مانی حریص راوت جی کی سرکار نے 32 مہینے ان کی سرکار رہی 32 ہزار نوجوانوں کو روجگار دینے کا کام کیا اور آج جو ورطمان میں جو ڈبل انجن کی سرکار ہے انہوں یہاں 84 ہزار پدھ کھالی پڑے ہوئے ہیں لیکن سرکار ان کو بھرنے کا کام ہی نہیں کر رہی ہے یہ پدھ کے لیے جو ہے اکباروں میں استحار ضرور نکالتے ہیں بچوں سے فارم بھی بھرواتے ہیں اور جب اگزام ہو جاتا ہے اس کے بعد خبر آتی ہے کہ صاحب پیپر لیگ ہو گیا تھا اب مجھے ایک چیز سمجھ بھی نہیں آتا کہ نظام بھی آپ پیپر کرانے والے بھی آپ تو یہ لیگ کہاں سے ہو جاتا ہے تو ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے آج یوہ ورگ روجگار کو لے کے بہت پریسان ہے کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں بے روجگار لڑکا یا لڑکی نہ ہو مہنگائی ایک بہت بڑا مددہ ہے جب یہ دوجہ چودہ میں ووٹ مانگتے تھے تو کہتے تھے مہنگائی بس لوگوں کو لگا سائد یہ مہنگائی ختم کر دیں گے لیکن اس سمجھ تو مہنگائی ان کو ڈائن نظر آتی تھی آج مجھے لگتا ہے مہنگائی سرسہ کے موں کی طرف بڑھتی بھی جاری ہے اور مہنگائی سے گرہنیاں بہت پریسان ہیں مہیل آئے ہیں کہ سبھی لوگ پریسان ہیں آج دو جون کی روٹی بچوں کو میسر کرانا بہت مشکل کام ہو گیا ہے پتی کے پاس روزگار نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور تو گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اچھا اگنیویر کا مددہ بیچھایا ہوا ہے انکیتہ بھنڈاری کو لے کر کے وپکش سوال اٹھاتا ہے ستہ بکش پر اور اس کا کوئی جواب نہیں مل پاتا یہ کہنا وپکش کا ہے کیا یہ مددے بھی اس بکش ارچہ میں آپ نے ہماری جو اتراخن کا تو گورو ہے آرمی ہمارا ہر بچہ گھر کا بچہ جو ہے وہ آہ سب سے پہلی چوائس اس کی آرمی میں جانا ہوتا ہے دیش کے لیے مر مٹنے کا ہم ججبہ ہمارے آہ دیس واشیوں کو بھی ہے اور ہمارے پردیش میں تو بہت بڑھ چل کر رہے ہیں انہوں نے جو آہ آرمی کی بھرتی کی جو سسٹم تھا اس کو بدلنے کا کام کیا اس کو برباد کرنے کا کام کیا اب یہ بتائی کہ چار برس میں کیا تو وہ ٹریننگ لے گا اور کیا وہ یود لڑے گا چار اور چار برس کے بعد آپ اس کو ریٹائر کر دے رہے ہیں تو بچے جو ہے اب پہلے میں دیکھتا تھا جب گاؤں گھروں میں اور شہروں میں بھی صویرے چار بجے جو ہے بچے دور لگاتے تھے سب کا سپنا ہوتا تھا کہ فوج میں بھرتی ہوں گے لیکن اب وہ اس میں بہت تیجی سے گراوٹ دیکھی جاری ہے وہ گراوٹ اسی لیے آ رہی ہے کہ یہ اگنیویر یوجنا جو ہے یہ بری طرح فیل ہو گئی ہے یہ فوج کو بھی برباد کر دے گی اور یوان کو بھی گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے راہل گاندی جی نے گارنٹی دی ہے یہ کانگریس کی گارنٹی ہے کہ ہماری سرکار بنتے ہی ہم اس سسٹم کو ختم کر دیں گے اور جو پرانا سسٹم تھا آرمی میں بھرتی کا ہم اس کو لاغو کریں گے اچھا چہرے آپ کے سامنے اگر بات کریں بی جے پی کی تو بڑا چہرہ نظر آتا ہے پور مکہ منتری رہے ہیں کیا چنوٹی مانتے ہیں گروہ مکہ منتری ہے بڑے نیتا ہے لیکن اپ لفظی کے نام پر بگ جیرو ہے اس لئے یہ کہہ رہا ہوں وہ گھوشنا مکہ منتری رہے پونے چار سال انہوں نے جھبریڑا میں گھوشنا کی تھی کہ یواؤں کے لیے سٹیڈیم بنائیں گے بس سٹینڈ بنائیں گے ڈھنڈیرہ میں جو پانی نکاسی کی سمسی ہے ڈھنڈیرہ اور اس کے آس پاس کے چھیتر کی مدی حریدوار کے چھیتر کی جو سمسیہ ہے پانی نکاسی کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمسیہ کو دور کر دیں گے اور گھوشنا بھی کی تھی لیکن ان کو گئے ہوئے تین سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں ان کے بعد دو مکہ منتری اور آئے لیکن وہ گھوشنا آج تب پوری نہیں بھی آج جب بھی چھیتر میں جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ویرندر راوت تو جو ہے اپنی سرکار کے کے بھی کاریوں کو گنا رہے ہیں آپ بھی گنائیے تو گناہنے کے نام پر یہاں جوڑ کے چلے جاتے ہیں اچھا آپ یوہا چہرہ جیسے بھی زکر کیا چرچہ بھی ہو رہے گی کانگریس نے کہا یوہا چہرہ کو میدان میں ہوتا رہا ہے آپ اپنے دم پر یہ چناؤں لڑ رہے ہیں یا پھر کیونکہ آپ کے پیتہ دیکھیں پور مکہ منتری رہے ہیں قدابر نیتا ہے بڑا چہرہ نیتاں مانے جاتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نبا رہے ہیں یا ان کے کندھوں پر آپ یہ چناؤں پر جائے گا اہمینwwww میں چناؤں لڑرا رہا ہوں قارے اہمین کا بلبوتے پر نیتاں ngay تاہمین کے بلبوتے پر ہمارے پاس میری دوائق ہے دو جگہ ہم بہت معمولی انتر سے ہا رہے ہیں اور ہمارے جو چناؤں لڑے ہوئے نیتا ہیں اور کاری کرتا ہیں ان کے بلبوتے پر سنگٹھاں کے بلبوتے پر میں چناؤ لڑ رہا ہوں اور سنگٹھن میں بہت اتصا ہے نیتاؤں میں مجھے لے کے بہت اتصا ہے میں لگاتا دو ہزا نو سے چھیتر میں کام کر رہا ہوں حریدوار کے ایک ایک گاؤں ایک ایک گھر ایک ایک قصبے کی سمسیاں کو بھی جانتا ہوں اور ان کا کیا سمادان ہے وہ بھی میں جانتا ہوں کیسے اس کو حل کیا جائے گا وہ بھی میں جانتا ہوں اور لگاتا ہوں چھیتر میں سکریتا میری بنی ہوئی ہے تو سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی سانسط کو نہیں چن رہے ہیں بلکہ اپنے بھائی اپنے بیٹے کو آشروات دے رہے ہیں ووٹ کے روپ میں اچھے چرچہ تھی کہ ہری شرابت اگر چناؤ میدان میں ڈٹھتے تو ماحول کچھ اور ہوتا کیا اس ماحول کو بدلنے میں آپ کامیاب ہوئے آپ کے نام پر بھی ماحول بدل رہا ہے آپ دیکھیں خود ہی اس بات کے گواہ ہیں آپ بھی جنرلزم کر رہے ہیں میڈیا سے ہیں لگاتا چھیتر میں آپ سکری ہیں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بدلاؤ ہو رہا ہے لوگوں کے من بدل رہے ہیں لوگ جو ہے پچھلے دس ورسوں کے کس آسن سے پریسان ہیں اور ایک آسا کی کرن ان کو کانگریس دکھائی دے رہی ہے اور آج ہر چہرے پر ہر موہ پر ایک ہی بات ہے کوئی لوٹا دے میرے بیٹے ہوئے دن اور سب کو یہ لگ رہا ہے کانگریس ہی ان کے بیٹے ہوئے دن واپس لاسکتی ہے ایک بدلاؤ کے بیار بہری ہے پوری دیس میں اور وہ بیار اتراخند میں بھی بہری ہے اور اتراخند میں ہم جو ہے پانچوں کے پانچوں لوگ سبا سیٹھے جیتنے کا کام کریں گے آج کچھ اور سوال ہے دیکھئے کیونکہ پریواروات کے آروپ لگتے ہیں بھاجپا کہتی ہے کہ پریواروات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے حالانکہ آپ قابل ہیں قابلیت زیادہ معنی رکھتی ہے لیکن پریواروات سے بھی پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا ہے یہ سوال ہے میں ویپکس کے ساتھیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جنرل کے مادیم سے پنکت سنگھ کس کے بیٹے ہیں چوتھی بار چناؤ میدان میں ہیں دوشین سنگھ کس کے بیٹے ہیں واسندرہ راجے کے بیٹے ہیں اور چناؤ میدان میں ہیں اور سب سے بڑی بات بی سی سی آئے کے جو چیئرمین ہیں انہوں سے پوچھے گا کبھی انہوں نے کرکٹ کھیلی بھی انٹرنیشنل نیشنل چھوڑ دیجے گلی کرکٹ بھی نہیں جانتے ہیں لیکن آج بی سی سی آئے کے چیئرمین ہیں کس کے بلبوتے ہیں اور کس کے بیٹے ہیں یہ سارا ہندوستان جانتا ہے وہاں پریوارواد نہیں ہے ایک یو اک جو ہے وہ میں اینس وی آئی سے لے کے میں نے یو اک کانگریس میں کام کیا سیوہ دل میں کام کیا اب میں وائس پریزیڈنٹ کانگریس کمیٹی ہوں اتراکھنٹ اس کے روپ میں کام کر رہا ہوں لگاتا پچیس ورسوں سے راجنیتی میں شکری ہوں تو میرے پر پریوارواد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میں جو ہے لگاتا شیطر میں شکری روپ سے کام کر رہا ہوں لوگوں کے بیٹ میں ہوں اس لئے لوگوں کا پیار اور پریم مجھے مل رہا ہے اور انیس تاریخ کو لوگوں کا آشروات مجھے بھرکور ماترہ میں ملے گا جب چار تاریخ کو ریجلٹ آئے گا تو میں بڑے بھاری انتر سے جو ہے یہ چناو جیتنے کا کام کروں گا اچھا کچھ نیتا پارٹی کو چھوڑ کر گے جا رہے ہیں اور ایسے ناجوک وقت میں جب ان کا ساتھ چاہیے تھا میں تو انہیں سبکامنا ہی دے سکتا ہوں بھوشے کے لیے اور کانگریس نے جو سمان جو عجت ان کو کانگریس نے دی ہے اس کا اگر ایک چوتھائی بھی وہاں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے اچھا کسانوں کی مددے کی بات کرتے ہیں پور مکی منتری حریش شرعوت بھی اس مددے کو اٹھاتے رہے ہیں جب وہ مکی منتری تھے تو انہوں نے بھی کسانوں کے حط میں کافی کام کیے گھرنا کسانوں کے حط میں کیے سب سے بڑی جو دکتیں ہیں وہ کسانوں کو لے کر کے اس چھیتر میں کسانوں کا مددہ بہت بڑا مددہ ہے بھاجپا نے یہ کہا تھا کہ ہم کسانوں کی آئیت دگنی کر دیں گے آپ دگنی کرنا تو چھوڑ دیجئے جتنی پہلے تھی اس کی بھی عادی رہ گئی ہے اور کانگریس ایسی پارٹی رہی ہے جب منمون سنگھ جی کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مست جو ہے ستر ہزار کروڑ روپیہ کسانوں کا کرج مانک کرنے کا کام کیا بھاجپا سرکار دے رہی ہے تین مہینے میں دو ہزار روپیہ کیا ہوتا ہے دو ہزار روپیہ مہنگا یا بڑا ہماری جیب سے نکال کے ہم کو دے رہے ہیں آپ نے پیٹرول اور ڈیجل کے دام اتنے بڑا دیئے آم جروت کی چیزوں کے دام اتنے بڑا دیئے ہیں کہ آج ہر آدمی اس سے پریشان ہے اور رہی بات کسانوں کی تو کسان تو ایم ایس پی مانگ رہے ہیں اور ایم ایس پی پہ جو ہے جو خرچہ ہے وہ سترہ لاکھ کروڑ کا ہے مات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے مطروں سے کہ آپ پچیس لاکھ کروڑ روپیہ پنجی پتیوں کا ماف کر دیتے ہیں ان کا لون ماف کر دیتے ہیں لیکن آپ کسانوں کے لئے سترہ لاکھ کروڑ روپی کی بھی افستانی کر پا رہے ہیں ان کو ایم ایس پی نہیں دے پا رہے ہیں اور دوسرا آپ جو ہے سات برس لگ گئے آپ کو اترا کھنڈ میں سات برس میں آپ نے مات روپیس روپیہ گھنے کا ریٹ بڑھایا جبکہ ہم بار بار جو ہے لگاتار چاہے ہم نے نارسن سے لے کے روڑکی تک ٹریکٹر یا آخرہ نکالی ہو چاہے ہم نے ڈوئی والا میں دھنہ دینے کا کام کیا ہم نے جو ہے لکسر کی تحصیل میں لگاتار دھرنا دینے کا کام کیا ڈی ایم آفیس میں میں اور میرے پتا جی کانگریس کے لوگوں نے دھرنا دینے کا کام کیا لیکن اس سب کے باوجود بھی ماتر بیس روپیہ انہوں نے گھنے کا ریٹ بڑھایا جبکہ آج اگر چرکھی میں آہ کسان گھنے دیتا ہے تو اس کو سالے پانچ سو روپیہ کا ریٹ مل رہا ہے اور پچھلے دنوں باڑ آئی تھی اس باڑ چھیتر میں ہمارے آہ نارشن آپ کے بھگوانپور اور لکسر اور خانپور چھیتر لکسر اور خانپور چھیتر تو پوری طرح پرباہوی تھا اس سے دو ہزار چودہ پندرہ میں بھی ایسی باڑ آئی تھی اس سمائے حریش راوز جی کی سرکار نے ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ پرتی بھیگہ معاوجہ دینے کا کام کیا لیکن جو آج کی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے اور ڈبل انجن نے ماتر گیارہ سو روپے پرتی بھیگہ آہ کسانوں کو معاوجہ دینے کا کام کیا اور معاوجہ اس میں بھی یہ ہے کہ جو دیکھنے میں آیا سن لوگوں سے کی گیارہ سو روپے بھی پرتی بھی گا اس کو ملے جس کی سفاریس بھاجپا کے کسی منتری یا آہ سنتری نے کی ہو اچھا آپ کے پتا کیونکہ دیکھیں قدعوان دیتا ہے دیش کی راجنیتی میں اپنا الگ مقام ہے ان کا تو یہ ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ چناؤں میدان میں ہیں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کیا آپ وہ خیاتی اپلپ دھی پاپ آئیں گے یا نہیں پاپ آئیں گے ذمہ داریوں کے طور پر دیکھیں پچیس سال کا نبھاؤ ہے سارے ڈاؤں دیکھے ہیں چناؤں جیتے بھی ہیں چناؤں ہارے بھی ہیں تو ہر طرح کی پریشتیوں سے نکلا ہوا ہوں اور سونا جو ہے تب کے ہی اور اپنی چھٹا بکھیرتا ہے تو نشیت روپ سے میرا پچیس سال کا جو انبھاؤ ہے وہ میرا ساتھ دے گا اور آگے کے راجنیتی جیون میں مجھے چمک میں کا اثر دیں گے اور میں دنیاوات کرتا ہوں اپنے سیٹ سے نیتاؤں کا کہ انہوں نے ایک چھوٹا ادنا سے کاریکرتا کو اتنی بڑی جمعیداری دی ہے اور میں ان کو وصوات دلاتا ہوں میں کاریکرتاوں کے بلبوتے پر جنتا کے بلبوتے پر اپنے نیتاؤں کے بلبوتے پر ان کو وصوات دلاتا ہوں کہ میں جو ہے اس تناؤں کو لوگوں کو جتنے کا کام پر ہواién تل اللہ سے چھوٹا پہلے چلنے کیونکہ protein میں اور یو آپ سب سے زیادہ امید دے رکھتے ہیں یو آپ کے لیے کیا کہیں گے آج وہ کہتے ہیں جس اور جوانی چلتی ہے اس اور جمانہ چلتا ہے آج یو آپ کانگریس کی اور دیکھ رہا ہے راہول غاندی جی کی اور دیکھ رہا ہے اور راہول غاندی جی کی اور اس لیے دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کو راہول غاندی جی کا بیشواس ہے کیونکہ ہم نے کرناٹکا میں یواؤں کو روزگار دینے کی بات کہی تھی تیلنگانہ میں یواؤں کو روزگار دینے کی بات کہی تھی ہمانچل میں کہی تھی اور جہاں تناؤ لٹ رہے تھے سب جگہ ہم نے یہ بات رکھی تھی تو ان تین راجیوں کے یواؤں نے ہم کو ہمارے باتوں پر وشواس کیا اور ہم نے ان کے وشواس کو پورا کرنے کا بھی کام کیا ان تینوں راجیوں میں جو ہے ہم جتنے بھی پد ہمارے دکھتے وہاں ہیں ہم ان پر یواؤں کو نوکری دینے کا کام کر رہے ہیں اس لیے جو ہے یواؤں کو راہل گاندی جی پر پون ویسواس ہے اور وہ یواؤں جانتا ہے کہ راہل گاندی جی دیش کے پردان منطری بنیں گے تو ان کے لئے نوکریوں کے دروازے کھل جائیں گے جو ہو کہ اس ڈبل انجن کی سرکارمنٹ بند ہیں ایک آخری سوال کتنا سنشت طور پر کہا جائے یا کتنا آشوست ہیں کہ جیت ہو گئی آپ میری مسکرہت بتا رہی ہے کہ میں نیسیت روح سے جیتوں گا اور مجھے اپنی محنت پر کارکرتاؤں کی محنت پر نیتاؤں کی محنت پر پورا ویسواس ہے ہم یہ چناب جیتنے جا رہے ہیں اور پورے دیس میں جو ہے ایک بدلاو کی بیار بہ رہی ہیں لوگ راہل گاندی جی کی طرف بڑی آسا بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کانگریس کی طرف بڑی آسا بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس آسا کو وہ جانتے ہیں کہ کانگریس ہی پورا کر سکتی ہے اس لئے لوگ کانگریس کی طرف باکرشت ہو رہے ہیں اور کانگریس کو جیتانے کا کام کریں گے شکریہ بات کرنے کے لیے تو ویرندر راوت اس وقت چناؤ پرچار میں ہے اور ہمارے ہر ایک سوال کا جواب بڑی بیباکی سے دے رہے ہیں بہت ہی مجھے ہوئے راجنیتی کھلاڑی کی طرح اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنتا ان کو آشروعات دے گی اور اس وقت کیونکہ اتراخڑ میں پانچ لوگ سبھا کی سیٹے ہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ کانگریس ہی جیت کر کے جائے گی اور دیش میں کانگریس کی سرکار بنے گی کیمرہ سہیوگی مونو راجپوت اور کیمرہ سہیوگی سورپ کے ساتھ میں راو شفاتلی خبریں ابھی تک حریدوار سنسدیشتر